بی بی سی پر نشر ہونا کے لیے انٹرویو آپ ان کو پرنام بتائیں گی میرا نام ہے معروف سلطانہ دادو آپ کم پر پیدا ہوئی تھی پاکستان میں پاکستان میں میں حریپورہ زارہ میں دادو اب اس وقت آپ کی عمر اندازن کتنی ہوگی میری عمر اس وقت پچیتر چھتر سال ہو گئی ہے پچیتر کے حساب سے آپ بہت صحت ماند اور آپ خود ہی چلتی پھرتی ہیں آرام سے شکر الحمدللہ اللہ کا شکری شکر ہے کی صحیحت کا راز کیا آپ کی صحیحت کا میں راز جو میرا اندازہ ہے جو میرا تجربہ ہے اس میں اللہ بہتر جانے لیکن میں یہ کہتے ہوں جو میں پڑھتی ہوں اس کی مجھے بہت طاقت ہے اسے دادہ تو جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو آپ کو پتا ہے اس وقت کا سیناریو اس وقت کیا سسٹم تھا قیدی آزم گانا بچے مجھے اور کچھ پتا نہیں ہے بس یہ رولہ جو بنا ہے کہ ہندو جا رہے ہیں آ رہے ہیں سکھا رہے ہیں بس یہ شور شرابہ تھا اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی تو یہ پتا تھا اس کے بعد پھر پتا چلا کہ پاکستان بنائے یہاں سے ہندو چلے گئے وہاں سے مسلمان آ گئے بس یہ پتا چلا تھا اندازہ کتنی عمر ہو گئی اندازہ میرے حال میں اٹھ نو سال میری عمر ہو گئی اس وقت آپ نے تو علاقے بجبن میں اتنا دودھ نہیں پیا اس کی وجہ سے آپ کا ہڑیوں کا مسئلہ ہے تو آپ نے کیوں اتنا دودھ نہیں پیا آپ کے بعد دودھ کام تھا وہاں پر پکریش کریاں نہیں بچے دودھ ہماری غریبی بہت تھی بہت میرے والدین غریب تھے ہماری روٹی بھی بہت مشکل ہوتی تھی کہ دودھ کہاں سے لاتے چالیس پچاس ساٹھ سال ہو در گئے ہیں اس میں کیا فرق آیا ہے پاکستان میں بیٹے بہت فرق آ گیا ہے اس وقت روٹی اور چٹنی میں بہت تاکت تھی اس وقت اتنی نیمتوں میں کوئی تاکت نہیں کوئی کچھ نہیں ہے صحیح بہت کچھ نہیں ہے اس وقت ہاتھوں سے سارے کام کرتے تھے کپڑے دھوتے جارو لگاتے برتون دھوتے آٹا تین ٹیم دو ٹیم جتنے ٹیم کھانا ہے گونتے اس وقت گونتے پکاتے مسالے کوٹ کے ڈالتے اب وہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں سب کو تیار مل رہے اور دیکھو سب پرپوس بنی ہیں کسی میں جان نہیں کسی میں جان نہیں ہم ابھی بھی ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ختم ہوئی ہیں تو جب آپ کے بال سفید ہونے شوہ جدا تو اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ میں کالا کولا ایرک نہیں بچے بال میرے سفید اس وقت ہوئے ہیں جب آپ کے دادا ابو فوت ہو گئے تو پھر میں مناسب سمجھا ہی نہیں کسی لگے لگا ہوں جب کچھ دیکھنے والا نہیں ہے یہ شوہر کی خوشی کے لئے ہوتا ہے یہ پریاں ہوتی ہیں بچے ملتا وہ بولتے ہیں جن تو اللہ کی مخلوق ہے اچھا پریاں بھی ہیں مجھے رات جب میں سو جاتا ہوں اب بھی میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا میں جب نیند میں ہوں گہری نیند میں ہوں تو مجھے زور کا جھٹکا لگتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے وہ جھٹکا جو لگتا ہے اس سے میری گاں کھل جاتی ہے کیا بتا وہ پریاں کہ آپ کو ایسے کرتے ہیں ہاں وہ وہ شرارت کرتی ہے کیا ہوتا یہ نہیں بتا میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو پساتھ جم لے کے چلوں باڈی برلنگ کرنے کے لئے نہیں بچے وہ ابھی فاد کی شادی میں بس وہ سب بچے نخرے کر رہے تھے میں کھڑی ہوئی تو میں ڈانس کرنے لگی بس رو پھر مجھے تو اتنا سانس پھول گیا ہاں تو عام طور پر کھانے میں کیا کھاتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں صبح ناشتے میں میں ہلکی غذا کھاتی ہوں پاپے کھا لیتی ہوں بیکری کا کوئی سمان رکھائے وہ کھا لیتی ہوں اگر دلیا بنائے وہ کھا لیتی ہوں وہ بولتے ہیں کہ مجھے کوئی فلانا پسند ہے یا میں کس طرح اپنے پیرنٹس بتاؤں یا کس طرح مناؤں یا پھر اس کا صحیح پروچ کیا ہونی چاہیے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے یا پھر جب جوب شروع ہو جائے پھر بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے ہماری نہ پسند کی ہوئی ہے نہ دیکھا تھا ایک دوسری کو لیکن شادی ہو گئی ہے تو پھر ایک دوسری کو دل میں بسا لی ہے آپ کے خلال سے عورتوں کی بڑھائی ضروری ہے کہ نہیں بچے ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر اولاد کی تربیہ تو ماں جو ہے اچھی کرے گی لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں اگر ان کے کوئی شوق ہوں بھی تو بس ان کو بولتے ہیں نہیں بس شوق کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا خیال آگا کو عورتوں کو بھی شوق پورے کرنے دینے چاہیے ہیں بس کرنے دینے چاہیے ہیں لیکن یہ مول مول کی بات ہے اگر شہر میں ہو تو پھر تو پورے کرو دیات میں ہو تو بڑی انگلیاں لوگ کو اٹھاتے ہیں وہ تو پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں آج کل نماز کو دیر ہو جائے گی اپنے بچوں کو ایڈوائز دینے ہیں یا پھر کہ اپنی پڑھائیوں اچھے در کسی کرو جو بھی کرنا ہے کہ نیکی کا کام کرو جس میں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی پڑھائی کرو لیکن دل لگا کے کرو ادھو ردور نہ دیکھو ادھو ردور دیکھنے والا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے نیک کام میں آپ نے جو ابھی کاروبار شروع کی ہے اس میں میری دعائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکت دے اتنے پیدا دے کہ آپ کبھی بھولے نہ سو مال نہ سکے اللہ تعالیٰ اتنے دے اللہ حلال کی روزی دے کشادہ روزی دے برکت والی روزی دے آمین دادو سب کے لئے خیر برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو